بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آدم عمین چودری کو ہوئی تھی وہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا لیکن اب سیفور رحمان خان نیازی کی جو فرنٹ مین ہے جن میں راجہ ریاض ہو گیا نازم راجپوت ہو گیا آمیر مغل ہو گیا ملک نوید ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں آمیر بشیر ہو گیا یہ لوگ اب دوبارہ سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے فوگ میٹا ورس جس کا مالک کرائے کے اوپر ہیں یہ مجھے بڑی حسیہ آ رہی ہے کہ آپ کسی کو دو ہزار ڈالر دیں ایک ہزار ڈالر دیں اس سے جو کچھ مرضی کلوالیں اچھا جو فوگ میٹا ورس کا جو فرنٹ مین پاکستان میں ہے جس کا نام بلال شریف ہے وہ کرائے کے گارڈ وہ بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ یہ نوسرباز جو ہوتے ہیں ڈرپوک بڑے ہوتے ہیں آپ ایک دفعہ ان کا گراہو کریں گے تو یہ اس طرح دم دبا کر باگیں گے اور آپ کے سامنے ساری زندگی نہیں آئیں گے کیونکہ نوسربازی کا پیسہ ان کے پیٹ میں گیا ہوتا ہے حرام کی ک مائی یہ لوگ کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو بیوہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے پیسوں پر یعشی مارتے ہیں فوگ میٹا ورس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ نادیا بخاری جس نے ای ڈالر میں حالی میں سکیم کیا آپ نے آپ کو سادات فیملی سے وہ تعلق ظاہر کرتی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ نادیا بخاری اچھے طریقے سے بتا سکتی ہے پھر اس کے ساتھ ایک اور جو لڑکا ادنان کریشی وہ بھی ایک لیڈر ایسا ہے کہ جو کئی نصربازی کے کمپنیوں میں رہا کئی نصربازی کئی لوگوں ساتھ کی لیکن پہلے ہم بات کریں گے کیشورت کی راجہ ریاض صاحب آپ کے ماضی کے جو وائس نوٹ ہمارے پاس پڑے ہیں جس میں آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ہم آپ کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں وائس نوٹ ایک سنگائیں گے جس میں راجہ ریاض یہ الفاظ دے کہ سکیور رینیکس تو کبھی بند ہو ہی نہیں سکتی یہ تو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اس کونے سے چل رہی ہے کہ جس کونے کا نام و نشان ہی نہیں یہ راجہ ریاض کا وائس نوٹ میں آپ کو کل ضرور سناؤں گا اب کیشورت والے جو ڈراما کر رہے ہیں ناظرین ایک سوال آپ کی ذمہ رکھتا ہوں آپ اپنے علاقے کی جو مسجد کے امام ہیں ان سے پوچھئے گا کہ کیا نصربازی کے پیسے سے عمرہ ہو جاتا ہے کیا یتیموں بیواؤں مسکینوں پیسہ کھا کر اگر ہم بیت اللہ شریف جائیں تو کیا اللہ پاک ہماری حاضری قبول کر لے گا اب راجہ ریاض نے یہ کیا کہ وہ عمرے کے پیکج بھی دینا شروع ہو چکا ہے عوام کا پیسہ عوام سے لوٹنے والے نصرباز اب عوام کو عمرہ بھی کرائیں گے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں اب کیشورت والے انہوں نے ٹک ٹاکرز ہائر کر لیا ہے آپ ٹک ٹاک کے اوپر جائیں جس کے زیادہ فالورز ہوں گے آپ اس کو ڈی ایم کریں ٹھیک ہے ڈی ایم کا مطلب ہوتا ہے ڈریکٹ میسیج کریں اس کو تو وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا لوں گی میں دس ہزار ل ہوں گے اب ٹک ٹاکرز کی باتوں پہ آگے خدا کے لیے اپنا پیسہ اپنا وقت برباد مت کیجئے گا کیونکہ راجہ ریاض بہت بڑا نصرباز ہے اس کے ساتھ جو عامر بشیر ہے جو جالی ڈاکٹر ہے جس کی دکان ورکشاب تھی ہے کہ اس کی تیل کا یہ کاروبار کرتا تھا سپیر پارس کا یہ کاروبار کرتا تھا اب وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کلاتا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلیس کی شادی ہوئی ہے اور شاید بابی کو ڈاکٹر پسند ہو لیکن یہ اب اپ بشیر ہو گیا ملک نوید ہو گیا سردار آیاز ہو گیا مامون ہو گیا یہ سارے نصرباز اکٹھے ہو کے سیفور احمان خان نیازی کو کمائی کر کے دے رہے ہیں کیونکہ سیفور احمان خان نیازی نے ان کو فرنٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے جس طرح آپ کو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ واش ٹائمز کے اوپر پروگرام ہونے کی وجہ سے ملک نوید کو اپٹا بات سے چیئرمنشپ کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گی اس حوالے سے ہم نے کیپٹن سفدر کو بھی ملک نو نوید کی کچھ حصلیت بتائی تھی جب اسلامباد ہی کوٹ میں ان کا کیس لگا ہوا تھا اور انہوں نے بھی بڑے اچھے لفظوں سے ملک نوید کو یاد کیا تھا اور انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے میں وہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتا لیکن ملک نوید ہو گیا یہ سارے یہ پورا ٹبر ہی چور ہے جس طرح عمران خان کہتا تھا نا کہ نواز شریف کا پورا ٹبر چور ہے اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ راجہ ریاض ہو گیا ملک نوید ہو گیا عمر بشیر ہو گیا یہ پورا ٹبر ہی چور ہے پورا � پوری نو سرباد ہے جو آپ کے پیسوں پر ایشی مار رہا ہے میں نے تو یہ بھی کوشش کی کہ راجہ ریاض اپنا موقف دے میں اس کو بھی چلاوں گا کہ یہ کمپنی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کمپنی نہیں یہ صرف مارکیٹنگ کر رہا ہے تو راجہ صاحب میرے آپ سے سوال ہے مارکیٹنگ کمپنی والے یا مارکیٹنگ کرنے والے اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے کیونکہ موٹیویشنل سپیکر تو حالات و واقعات کے نزاکت دیکھتے ہوئے ہمیشہ رنگ بدلتا ہے جس طرح آپ ماضی میں آپ نے کتنے رنگ بدلے ہیں ابھی بھی آپ رنگ بدلیں گے ابھی آپ پاکستانی عوام سے لوٹ مارک کریں گے کیونکہ آپ تو آلریڈی دبی بھاگے ہیں پاکستان آپ آ نہیں سکتے آپ کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان آئے تو جو فیصل جس نے آپ کے گھر پر دعویٰ بولا تھا اس طرح اور کئی اور بی فور یو کے متاثرین آپ کے گھر کے باہر نعرے بازی کر رہے ہوں گے اور پھر مجبورا پولیس کو مقدمہ درج کر کے آپ کو شاید گرفتار بھی کرنا پ� ہے کیونکہ میں یہاں پہ سوال ایک اور رکھتا ہوں کہ بی فور یو کے سیفور ایمان خنیازی نے حالی میں سکیم کیا اب وہی نوصر باز وہی لٹیرے کیش ورث کے نام سے ایک نیا ڈراما لے کے آ رہے ہیں اب آپ کو کہتے ہیں ہم عمرے کا پیکج اب ایک وائس نوٹ سناتا ہوں عمرے کے پیکج کے حوالے سے کیش ورث کے تمام دوستو کم حفظ برہ سلام سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں راجہ صاحب کا کہ راجہ صاحب نے کیش ورث کی مینجمنٹ سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایسپٹ کیا جو کہ پرموشن تھی عمرہ پیکجز اور دبائی ٹکٹ کی وہ پہلے لاسٹ ڈیٹ تھی تیرہ فیب اور اب الحمدللہ وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے پانچ مارچ دوہزار تیس اور یہ فائنل ڈیٹ ہوگی اب اس سے آگے مزید ایکسٹینشن نہیں ہوگی ایک مہینہ کم و بیش آپ کو مل گیا ہے تمام لیڈران کو بھی مبارک بات اور میں تمام اپنے جو ہے نا کیش ورث کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اب تو آپ کے لیے جو ہے نا ایک مہینہ مزید آپ کو مل گیا ہے پرموشن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے دبائی ٹکٹ کی اور عمرہ پیکج کی تو اب جو لاس ڈیٹ ہو گئی وہ پانچ مارچ دوہزار تیس تک اب جو ہے نا یہ ویلیڈ ہے آپ اپنی جو ہے نا کوششیں جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب کامیاب ہوں گے بہت بہت شکریہ اور یہ میرا ویس تمام گروپس کے اندر بھی شیئر کر رہے ہیں جی تو ناظرین یہ وائس نوٹ اس نوصر باز لیڈر کا بھی آپ نے سنا بنیادی طور پر اب پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے تو اس لیے یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاریخ کیونکہ ماضی میں راجہ ریاض بھی اس طرح کہتا تھا سکیور رینیکس کا ڈبل اینول آ گیا سنگل اینول آ گیا اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کتنی کمپنیوں میں لوٹ مار کی تو اس حوالے سے ادارے پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں کیونکہ راجہ ریاض کا وہ وائس نوٹ کال میں چلا ہوں گا جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم اداروں کو بھی خرید لیتے ہیں وہ آپ کو بتا چل جائے گا فوگ میٹا ورس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں فوگ میٹا ورس ہو گیا کیش ورس ہو گیا کوئی ایک فیزیکل بزنس یہ مجھے بتا دیں تو تائر نصیر وعدہ کرتا ہے روزانہ ان کے حق میں ویڈیو بنائے گا یہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور نیٹ ورک مرکٹنگ ایم ایل ایم کو کہا جاتا ہے ملٹی لیول مرکٹنگ ہوتی ہے ایک پروڈیکٹ بیس پہ ہوتی ہے یہ سات سے چودہ پرسنٹ راجہ ریاض دے رہا ہے راجہ ریاض گھر سے تو نہیں لاتا راجہ ریاض آپ کا پیسہ آپ کو واپس کرتا ہے اور پھر کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ نوسر باز جب کروڑ پتی بن جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں راجہ ریاض آل ریڈی دبائی میں یہ پاکستان لوٹ کر نہیں آئے گا یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں یہ لکھ لیں آپ کیونکہ راجہ نے جو سکیم کرنا تھا سیفور احمان خان نیازی کو بلیک میل کر کے جتنے پیسے لینے تھے وہ لے چکا اب سیفور احمان خان نیازی مجبور ہے اس نے راجہ ریاض کو فرنٹ پہ رکھا کہ راجہ ریاض باتوں کا بہت تو تیز ہے تو لوگوں کو اگدم شیشے میں اتارتا ہے تو تو نوسر بازی کر کیونکہ نوسر بازی راجہ ریاض کے خون میں رچ بس گئی ہے یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ نوسر بازی راجہ ریاض کے خون میں رچ بس گئی ہے وہ جب تک نوسر بازی نہ کرے کوئی نوسر بازی والا وائس نوٹ نہ کرے اس کو نیند نہیں آتی سوگ میٹا ورس کا بلال شریف ہو گیا کیا بیچ رہے ماضی میں دیکھ لیں پیمپروں کا سکیم کیا لوگوں کی پتہ نہیں کتنی بدوائیں لیں نادیا بخاری کو آپ دیکھ لیں ای ڈالر میں حالی میں اس نے سکیم کیا اب دوبارہ وہ مرض وجود میں آ گیا دوبارہ اس نے خوبصورت چہرہ سکرین پہ لے آئی ہے اور لوٹ مار کرے گی اس طرح جو ایک ادنان کریشی ہے یہ کریشی صاحب بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کریشیوں کی جو نسبت ہوتی ہے یہ بھی سادات فیملی سے ہوتی ہے یہ ذرا کس سے پوچھ لیجی کیا گا اور ادنان صاحب آپ بھی اب نوسر بازی کرے ہیں فوگ میٹا ورس کے اوپر کل ہم ایک ڈیٹیل سے پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ مارگیٹ میں کیا بیچ رہے ہیں کس طرح لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں کس طرح یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں جو قرائے کا مالک ہے وہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے قرائے کے مالک کو کتنے پیسے دیئے گئے ہیں اور قرائے کے مالک سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے اور اس ہوتل میں لوہور کے ایک ہوتل میں کیا کچھ پیش کروایا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں کل کے پروگرام میں بتائیں گے اگر اس حوالے سے بلال بشیر یا ادنان کرشیر نادیہ بخاری بھی اپنا موقع دے گی تو ہم اس کو بھی چلانے کی پابند ہے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مضبان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ